یا گریش والوں کا بائی جان اٹھائیس سو والا صرف او صرف بائیس سو روپے میں ساٹھ سو روپے میٹر والا پانچ سلسل بچے آراد میٹر میٹر یہ گھر میں با شہارا گھر میں پریаемся ہو گا اور یہ ذرا پڑھ کے دکھا دیں یہ کیا ہے بائی جان یہ کیا لکھا ہوا ہے ۔ یہ بوزیوالو کا 453 اپ کر ایسیس سو والا فیسر آپ کو ملے گا چلوپ اور شرف تین ہزار روپے میں یہ دیکھیں میرے بھائی جان اس میں سے میں نے سی سو روزہ کم کر دیا بھائی جان یہ دیکھیں یہ تائبو لکھا ہے میرے خیال سے یہ دیکھیں ایک چیز پر اور لگائی ہم نے یہ والی بھائی جان یہ دیکھیں میٹسنگ میں تو پیسہ میرے پاس ساڑھے چار میٹر کٹنگش کی ساڑھے چار میٹر اور یہ بھائی جان اٹھائیسو والا صرف اور صرف دو آزار روپے میں انشاءاللہ دالا یہ دیکھیں بھائی جان ملہ بھائی ملہ بھائی ملہ بھائی کیا آفر آیا جنب آرے بیورس کے لیے آفر انشاءاللہ انشاءاللہ مل پاس پاکستانی برینڈڈ واشن ویر ہے جس میں گریس ہے بوزی الکرم ہے مکس برینڈوں کا مال ہے یہ پڑا گے لارٹ کی شکل میں میرے بھائی جان یہ دیکھ سکتے آپ کو ایک دو پیس بھی کھول کے دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھا دوں یہ دیکھیں گے یہ گریس والوں کا بھائی جان اٹھائیسو والا صرف اور صرف بائیسو روپے میں ساتھ سورپے میٹر والا پانسو اکچاسو میٹر میرے بھائی جان چار میٹر کا سوٹ ہوگا اٹھائیسو والا صرف بائیسو میں رنکل پوری ہے گھر میں واش ہوگا گھر میں پریس ہوگا بھائی جان یہ دیکھ سکتے آپ ان کے کناروں پر لکھا ہوا ہے آپ کو میں سارا دکھاؤں گا اب یہ یہ دیکھیں آپ اس لب میں بھی ہے سادہ میں بھی زیادہ تر سادہ میں لارٹ کی شکل میں آتا ہے بھائی جان سیٹ وائیسو دو دو ہزار میں میٹر والا گھر میں پریس ہوگا اور یہ آپ پڑھ کر دیں یہ کیا بھائی جان یہ کیا لکھا ہے یہ بھائی جان ہے یہ بہت سکتے ہیں چھتیس سوالہ پھر آپ کو ملے گا صرف اور صرف تین ہزار روپے میں یہ دیکھیں میرے بھائی جن اس میں سے میں نے چیز روپے کم کر دیا بھائی جن یہ دیکھیں یہ تائبو لکھا ہوئے میرے خیال سے یہ دیکھنا جی ملا بھائی اوکے یہ ریگ پڑے میں اس کے بھائی جن اس کے چوکرٹ کلر بھی ہے چھتیس سوالہ صرف اور صرف تین ہزار روپے میں اور ایک آپ کو چیز دکھا دوں اور دوسری بات کئی کمنٹس آئے تھے اور کئی قسموں نے آگے پوچھا تھا خطاب صاحب کا وہ آ چکے ہیں آپ ادھر آئے میں آپ کو ملواتا ہوں یہ ہے ہمارے خطاب صاحب بارہ سوالہ جو سیل پہ ہوتے ہیں وہ واپس آگئے ہیں یہ ہمارے سینئر باست صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حیث صاحب آپ کے ایس کیسے گزری ہے شکراللہ اللہ قربانی کیا آپ نے اللہ آپ کا قبول کرے گی جی ماشاءاللہ سے ایک مہینے کے بعد آئے ہیں تو انشاءاللہ یہ اپنے سیل پوائنٹ پہ بیٹھ چکے ہیں آپ تشریف لے کے ہیں آپ کو خطاب صاحب ملیں گے اور ایک چیز کی اوپ اور لگائی ہم نے یہ والی بھائی جان یہ دیکھیں میٹسنگ میں ٹو پیسہ میرے پاس ساڑھے چار میٹر کٹنگ ہے اس کی ساڑھے چار میٹر اور یہ بھائی جان اٹھائیس سوالہ صرف اور صرف دو آزار روپے میں انشاءاللہ دالا یہ دیکھیں بھائی جان یہ دیکھیں اس کی کمیز اور یہ شلوار بھائی جان اور انشاءاللہ سوٹی والا ہے برینڈڈ والا ہے لوکل والا نہیں اس کا بر دیکھیں آپ اس کی فال دیکھیں میرے بھائی آپ یہ دیکھیں سر یہ اسی طرح جتنا جتنا چیزیں نکل دی رہتی ہیں ایک چیز ہمارے پاس آج یہ نکلی ہے بھائی جان یہ دیکھیں کوزی علیم والوں کا سالہ بیٹھا ہے میرے پاس یہ اس نے چار پانچ پیکٹ کھائے ہیں انہوں نے اس کو انعام دیا انشاءاللہ انہوں یرکان ہو گیا پیلا ہے انہوں اللہ آرام کرے گا ایک اور تال میں گلری دھانی سی ہو کالے سوٹا لی گلری ڈپیانے کو جا رہی جو انشاءاللہ ساڑھی کوشش ہون دی ہے ایسے طرح تانوچی اچھی چیزہ دھائیاں دو تان دھائیاں کلمہ پاڑ لینا ایک پیلے کپڑے لیک کو کالے کپڑے لی ایزا میں کل تال دہا جتا ہے کہ اے دیکھو بھائی جان صرف اور صرف چودہ سوڑ پہ نے بیچ دو ہزارلہ صرف اور صرف چودہ سوڑ پہ نے بیچ بلا بھائی یہ بھائی جان یہ میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں یہ بھی بڑا پیاری چیز ہے اس کا آپ میں پڑھنا ہے مجھے انگلز پڑھنے میں آتی ہے نارکنز والوں کی واشنگ نارکنز کی جس کے وہ پٹے مشہور ہوئے تھے اوکے اوکے یہ ان کا یہ ہے یہ بھائی جان یہ آپ کو چار زوربالہ صرف اور صرف اٹھائی سوڑ پہ میں ملے گا بھائی جان تو جیسے جیسے مال آتا ہے جیسے جیسے کوئی چیز آتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ویورز کو دکھانے کے آج میں پہلی بھائی انگلز بولی میدہ پیڑ ہو رہے آگے تو ان شاء اللہ تعالی کوشش کر آنگے تو نوچھیں اچھی چیزیں برینڈٹ کے امپورٹڈٹ دین دیاں ایسے طرح تاڑی خدمت چازر آنگے ایک نمبر دی پہچان آئی لب یو پاکستان اکرم خان ساڑے انتالی سور پاکستان زندہ باد جی